آداب طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو پہ ہم بات کریں گے غزل کے حوالے سے اور آپ سب کی جس طریقے سے کالز آ رہی تھی میسج آ رہے تھے کہ غزل پہ کچھ بات ہو غزل کے بنیادی آئیسا پہ کچھ بات ہو تاکہ کنسپٹ کلیر ہو اور میں نے خود بھی سمجھا ہے کہ بھی اور ایم اے کے طلبہ میں بھی اکثر اوقات کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ان سے واقف نہیں ہوتے یا ان پر توجہ نہیں دی ہوتی جس کا انہیں کہیں نہ کہیں نقصان ضرور ہوتا ہے کبھی کسی انٹرویو میں نقصان ہوتا ہے کسی اہم موقع پر نقصان ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایسی بات کرنے والے ہیں آپ جس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ ریزولیشن ضرور بڑھا لیں تری سکسی افوریٹی کر لیں اور ساتھ ساتھ جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں کو اپنے کلاس فیلوز کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں اور اپنا فریضہ جو ہے ادا کر رہے شاید کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی غزل کے حوالے سے بات ہو تو بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو مہنتی ہیں ان کو پورا غزل پر نوٹ یاد ہوتا ہے غزل کی تعریف یاد ہوتی ہے اور غزل کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کو غزل کی تعریف بھی پتا ہوتی ہے اعتقا سے واقف ہوتے ہیں جو رٹے میں انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے لیکن چھوٹی سی بات پوچھنے پر کبھی کوافی کا پوچھ لو کبھی مطلع یا مقتہ کا پوچھ لو تو طلبہ اُلے جاتے ہیں ردیف کے حوالے سے بات چلے تو طلبہ اُلے جاتے ہیں یہ نہ صرف بی اے انڈرگریجویڈ لیول پر ہم نے دیکھا بلکہ ایمی لیول پر بھی یہ دیکھنے میں آتا رکھا گیا آج ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور آپ کے یہ کنسپٹ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ضرور کلیر ہو جائیں گے دیکھئے جی ہم دیکھتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ عربی لفظ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا عورتوں کی باتیں عشق و عشقی کی باتیں کرنا اور یہ غزل کی لگوی معنی ہے میں نے کئی بار طلبہ سے یہ پوچھا کہ لگوی کیا ہے تو بہت سے جو تھے طالب علم وہ لگوی کا نہیں بتا پائے وہ علچ کر رہے گی اس میں حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لگوی کے معنی ہے ڈکشنری کے معنی یعنی کہ اگر آپ عربی کی ڈکشنری میں لگوی کے معنی دیکھیں گے تو آپ کو اس کے معنی ملیں گے عورتوں سے متعلق باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا یا عشق و عشقی کے باتیں کرنا اور بعد میں اس کو ناقدین نے اس طریقے سے بھی اس کی تعریف کی کہ محبوب کی باتیں کرنا گویہ ڈکشنری میں تو اس کے یہ معنی ہیں لیکن استلائی معنی میں غزل وہ چیز ہے جس کا پہلا شیر جو ہے وہ ہم کافی ہے اور ہم ردیف ہوتا ہے اور کم سے کم پانچ اشار کی ہو اور زیادہ سے زیادہ سترہ اشار تک بھی بتائے گئے ہیں اور اس سے بھی طویل غزل لکھی گئی ہیں ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ غزل لفظ غزال سے نکلا ہے جس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں جب شکاری ہرن کا شکار کرتا ہے جو دھرد بری آواز اس کے موں سے نکلتی ہے اس کو غزل کہتے ہیں اور میں نے مختصرن طور پر یہ لکھا ہے اور غزل کے داخلی سے نفس اخنونے کی یہی تلیر ہے داخلی یہ ہے کہ اس کے دل سے بات نکلتی ہے اسی لئے غزل کے اشار شاعر نے اپنی آب بیٹی کہیں نہ کہیں بیان کی ہوتی ہے یا جس مشاہدے اور تجربے سے شاعر گزرتا ہے وہ بات کرتا ہے لیکن وہ جگ بیٹی لگتی ہے میر تکی میر کا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود شاعری کرتے تھے اپنا درد اگلتے تھے خود روتے تھے لیکن ان کی شاعری پڑھ کے پورا جہاں روتا تھا اس لئے کہتے ہیں کہ میر نے آب بیٹی کو جگ بیٹی بنا دیا یہ تھی غزل کی مختصر سے تعریف غزل کے پہلے شاعر کو جیسے میں نے آپ کو کہا مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں میں سرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اب طلبہ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ کافیہ کیا ہوتا ہے اور ردیف کیا ہوتا ہے میں اکثر طلبہ سے یہ سوال کرتا ہوں بہت کم طلبہ اس کا جواب دیتے ہیں شاید آپ اپنا گرے ٹیسٹ لیں تو آپ اس سوال کا جواب دے پاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور دے نہیں پاتے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک مطلع میں نے کوٹ کیا ہے سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس طرق محبت کا بروسہ بھی نہیں یہ ایک شعر ہے اور دوسرا شعر ہے اسی غزل کا ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں یہ فراغ کی غزل ہے مطلع میں کافیہ کو میں نے نیلے رنگ سے ہائلائٹ کیا ہے تمنا اور بروسہ یہ کافیہ ہے وہ بھی نہیں بھی نہیں ردیف ہے ردیف کے معنی ہی ہوتے ہیں پیچھے چلنے والا جو کافیہ کے بعد آئے تو اس کو ہم پیچھے چلنے والا کہیں گے جیسے کہ بروسہ کے بعد بھی نہیں آ رہا ہے تمنا کے بعد بھی نہیں آ رہا ہے اکثر طلبہ اس میں بھی الگ جاتے ہیں کہ پیچھے چلنے والے کو وہ کیا کہتے ہیں کہ کافیہ کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پیچھے ہے لیکن اگر آپ اس کو یوں یاد رکھیں کہ جو پہلے لکھا جائے گا وہ پہلے ہے اور جو بعد میں لکھا جائے گا وہ بعد میں ہے جیسے تمنا جب ہم لکھتے ہوئے آئیں گے اردو میں ساتھ میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا تمنا ہم پہلے لکھیں گے بھی نہیں ہم بعد میں لکھیں گے تو یہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ کافیہ پہلے لکھا جاتا ہے اس کے بعد اردیو لکھا جاتا ہے کافیہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسے ہوں الفاظ مختلف ہوتے ہیں وہ اور وہ ہم وزن بھی ہوں یعنی ان کا وزن بھی ایک جیسا ہوں جیسے تمنا بھروسہ ایسا ان میں وہی اتنے حرف بھی ان الفاظ میں استعمال ہوئے ہیں اور ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں لیکن آواز کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ جو ہیں مختلف ہیں ان کے معنی مختلف ہیں اور ردیف وہی ریپیٹ ہوتی ہے وہی دورائی جاتی ہے جو مطلع میں آئے گی وہی وعباس آئے گی ایسے بی نہیں بی نہیں یہاں ہوا ہے تو یہ بی نہیں بی نہیں چلتا جائے گا چاہے پچاس شیر آ جائیں لیکن کوافی جو ہے وہ چینج ہوتے جائیں گے تبدیل ہوتے جائیں گے ایسے بھروسہ ہے تمنا ہے ایسا ہے ویسا ہے یہ تھا کوافی پہلا شیر مطلع ہے جس میں تلفظ میں نے لکھ دیا تھا تمنا اور بھروسہ کوافی ہیں دوسرے شیر کے پہلے مصرے میں کافی کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور غزل میں یہ ہوتا ہے کہ جب مطلع کے بعد شیر آتے ہیں تو پہلے مصرے میں کافیہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر دوسرے مصرے میں کافیہ استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے کافیہ جو ہے غزل میں ایک لازمی جس ہے کسی بھی غزل کی شرط یہ ہے کہ اس میں کافیہ ہو یعنی اس کے بینے غزل نہیں ہو سکتی تاہم ردیف کے بینے غزل ہو سکتی ہے اور ردیف اشار میں ایک خسن پیدا کرتی ہے دو چیزیں اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کافیہ کو بغیر غزل نہیں ہوتی یعنی غزل میں یا کافیہ ہوگا اور اس کے ساتھ ردیف ہوگی اور بہت سی غزلیں ایسی ہیں جن میں کافیہ تو ہے ردیف نہیں ہے اگر غزل میں کافیہ کے ساتھ ردیف ہوگی تو ایسی غزلوں کو ہم غزل مردف بولیں گے یعنی کہ یہ ردیف والی غزل اور اگر ردیف نہیں ہوگی تو ایسی غزلوں کو غیر مردف بولیں گے یعنی ردیف کے بغیر غزل ہو جائے گی لیکن کافیہ کے بغیر غزل نہیں ہوگی یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اب چلتے ہیں ہم تھوڑا اور آگے یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آئی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی چھپیہ آپ کو اس میں دیکھت آتی ہے آپ مجھے میسج کریے میرے ویڈس اپ پرمبر پر میسج کریے یا آپ یہی پر چیٹ میں میسج کریں میں اس کا جواب دے پاؤں گا میں نے کہا تھا کہ ردیف جو ہے اس کے بغیر بھی غزل غزل ہو سکتی ہے اب دیکھئے علامہ اقبال کے دو اشعار میں لیے ہیں کہ اب اس میں میں نے کافیا جو ہیں وہ سرخ رنگ سے ہائلائٹ کیے ہیں مطلب میں آپ دیکھئے مندی اور خدا بندی ہے اور پھر دوسرے شعر کے پہلے مصرہ میں حسب دستور کافیا کا استعمال نہیں ہوا ہے اور دوسرے مصرے میں پا بندی اب دیکھیں ان کوافی کے بعد کوئی بھی ردیف نہیں آ رہی ہے لیکن یہ غزل غزل ہے ان دو اشعار میں کوافی مندی خدا بندی پا بندی ہیں اور اس میں ردیف کا استعمال نہیں ہوا جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں آگے اگر ہم بڑھیں غزل کے حوالے سے آپ نے اکثر یاد کیا ہوگا طلبہ کا میں نے اکثر سنا ہے کہ غزل کا ہر شعر ایک اقائی ہوتا ہے ہر شعر کے معنی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں مثلا اگر آپ دیکھیں پہلا شعر عشقیہ ہے تو دوسرا شعر مذہب پہ ہو سکتا ہے تیسرا شعر اخلاق کے حوالے سے ہو سکتا ہے اور چوتھا شعر کسی اور موضوع پہ ہو سکتا ہے لیکن نظر میں ایسا نہیں ہوتا الگ موضوع پہ یہ شعر ہوں گے لیکن ہر شعر آپ نے میں ایک مکمل داستان رکھتا ہوگا ایک مکمل موضوع ہوگا ایک مکمل کہانی رکھتا ہوگا لیکن عام طور پہ اگر آپ میں سے کوئی شاعری بھی پسند کرتا ہے اور شورہ یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر آپ غزلیں لکھتے ہیں تو مضمون تو ایک شعر میں ہی مکمل ہوگا لیکن اگر رومانی غزل لکھی جا رہی ہے تو رومانی ہی بات ہو یا صوفیانہ غزل لکھی جا رہی ہے تو ویسی ہی بات ہو وہ ایک اچھا لگتا ہے سننے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے یا مضایا غزل لکھی جا رہی ہے ہنسنے ہنسانے والی تو ویسے ہی شعر ہوں یہ نہ ہو کہ ایک شعر ہونے والا ہو اور ایک مضایا ہو وہ بات نہیں بنے گی خیر یہ الگ موضوع کی بات ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر شیر ایک اقائی ہوتا ہے اور ہر شیر ایک دوسرے سے جداغانہ ہوتا ہے جداغانہ معنی رکھتا ہے یہ غزل کی خصوصیت ہے غزل کسی ایک ہی بحر میں لکھی جائے گی غزل کے لیے یہ بھی خصوصیت ہے کہ مطلع جس بحر میں ہوگا باقی شیر سارے اسی بحر میں آئیں گے اور آپ یہ سنتے ہیں کہ غزل کے سب سے اچھے شیر کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہا جاتا ہے بیت الغزل بیت شیر کو کہتے ہیں الغزل کے غزل کا سب سے اچھا شیر شاہ بیت یعنی بیتوں میں جو غزل میں پیش کی گئے شیر ہیں اشار ہیں ان کا بہت شیر سب سے اچھا شیر اس کو ہم کئی بار حاصل غزل شیر بھی کہتے ہیں عام طور پر آخری شیر میں شائر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جس کو مقتہ کہتے ہیں شائر کا تخلص اب تخلص کیا ہوتا ہے تخلص وہ چیز ہے جو شائر اپنے اصل نام کے بدلے میں استعمال کرتا ہے جیسے مزا اسطولہ خان نام تھا اور غالب تخلص کرتے تھے ربو پتی سہائی نام تھا فراق تخلص کرتے تھے اور اس طریقے سے بہت شورا نا ہے شائری کی اور اپنے تخلص رکے تھے اور اس کے بعد مقتہ کے لوگ بھی مانے ہیں قطع کرنا جنہیں غزل جب منقطع ہو رہی ہوتی ہے شائر وہاں پر غزل کو ختم کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت شائر مقتہ کہتا ہے جس میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور اگر تخلص اپنا شائر آپ نے آخری شیر میں استعمال نہ کرے تو اس کو مقتہ نہیں کہیں گے اس کو آخری شیر ہم کہہ سکتے ہیں اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ غزل کم سے کم پانچ اشار کی ہوتی ہے ضروری ہیں ایک مکمل غزل کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اساتیزہ نے سترہ اشار بھی بتائے ہیں لیکن اس سے طویل غزلیں بھی لکھی گئی ہیں یہ تھی غزل کے حوالے سے آپ کو کہاں تک اس سے آپ کے کنسپٹ کلیر ہوں گے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا اشار ضرور یاد کر لیجئے گا کچھ مطلعہ یاد کیجئے گا کچھ غیر مردف غزلیں آپ یاد کریں تاکہ آپ کی کنسپٹ کلیر ہوں اور جب بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں اس کے الفاظ پر اس کی تہہ تک دھیان دیں خالی اوپر سے مت پڑھیں صرف یاد مت کریں جب تک کوئی شیر کوئی بات کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو بات نہیں بنتی اور جب آپ الفاظ سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کا انٹسٹ جو ہے آپ کی دلچسپی بھی اس کو بڑھتی جائے گی آپ پلیز دوستوں میں شیئر کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور مجھے آپ اپنے رائے ضرور دیں کہ اس میں کیا کیا مزید جو ہے ترمیم کی گنجائش ہے اور تاکہ میں آپ کو اچھا سا اچھا جو ہے مواد دے پاؤں شکریہ خدا حافظ